اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی یوٹیپ چینل کوکنگ ویت سیہا ریزوان آج ہم بنائیں گے بھنڈی گوشت اتنا مزدار کہ جو بھی اس کو کھا لے گا آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا تو جلدی سے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ایک کلو بھنڈی لے کے میں نے اس کو اچھے سے باش کر کے تھوڑی در باسکٹ میں ڈال کے رکھ دیا تھا پھر کپڑے سے ڈرائے کر لیا اب اس طرح سے ایک بھنڈی کو پکڑیں گے اس کو بیچ میں سے ہمیں کٹ کے دو حصوں میں ڈوائٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم جتنا اس کا سائز رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کو کٹ لیں گے اور ساری کی ساری بھنڈی کو اسی طرح سے کٹ کے ہمیں پہلے رکھ لینا ہے بھنڈی کٹ چکی ہے اب میں ایک پین میں لے رہی ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بھنڈی چولا میں نے آن کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور درمیانی آج پہ اب ہمیں بھنڈی کو پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے فرائے کریں گے بیچ بیچ میں چمت چلاتے جائیں گے سائٹ چینج کرا کے ہمیں اس کو فرائے کرنے تاکہ ایکوالی یہ ہر سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ایک لیس ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور زبت دس سا کلر بھنڈی میں آ چکے اس کو چولے سے اب ہم اتار لیں گے اب اسی پین کے اندر میں ڈال رہی ہوں سرسوں کا تیل تقریباً ون تھرڈ کپ تک ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے سابت زیرہ آہ دھا ٹی سپون جائے گا رائی کا مسالوں کو تھوڑا سا کڑکڑائیں گے اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر پیاز جو کہ میں نے دو درمیانے سائز کے لیے بھریٹ چاپ کر کے ڈال دی ہیں پیاز کو تھوڑا ہلا لیں گے اور ہلانے کے بعد اس میں ایک مسالہ ایڈ کریں گے جو کہ میں نے میتھی دانا کلونجی اور سونف کو برابر مقدار میں لے کر دردرہ سا کوٹ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے مجھے جب ضرورت پڑتی ہے میں اس کو استعمال کرتی ہوں بہت اچھا فلیور آتا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر اور پیاز کو اب ہمیں چمچ چلاتے ہوئے درمیانی آج پہ اتنا پکانا ہے کہ وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے پیاز سوفٹ ہو چکا ہے اب میں ڈال رہی ہوں جی اس کے اندر دو ٹماتر جو کہ میں نے دو بڑے سائز کے لیے چاپ کر کے ڈالے ہیں آپ بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹماتروں کو ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے میش کرتے جائیں گے تاکہ زبردست مکس ہمسالہ بنے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ٹماتر تھوڑے گل جائیں اور دیکھیں میں ساتھ ساتھ میش کرتی جارہی ہوں ٹماتروں کو اور دو تین منٹ پکا لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے فور ہنڈڈ گرام تقریباً چکن جو کہ میں نے بون لیس لیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چکن کو بھی درمیانی آج پہ ہمیں پکانا ہے بیچ بیچ میں ہلاتے ہوئے تقریباً پانچ چھ منٹ کے لیے فرائے کریں گے فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو سمیل ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے اور دیکھیں بیچ بیچ میں میں چمچ چلاتی جارہی ہوں درمیانی آج پہ ہی اس کو میں پکا رہی ہوں اور اس کا کلر جو ہے اب بالکل وائٹ کی طرف چلا گیا ہے پس تھوڑا سا ہم اس کو اور فرائے کریں گے تاکہ جو آئل ہے وہ تھوڑا نکلنا شروع ہو جائے آئل بہت نہیں نکلے گا کیونکہ ہم نے بہت کم آئل اس میں استعمال کیا ہے بہت زیادہ آئل نہیں جائے گا اس کے اندر اب ایک کپ میں ڈا رہی ہوں اس کے اندر دہی جس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لیا ہے دہی ڈالنے کے بعد فوراں سے ہلا لینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر نہ ہلایں فوراں سے تو دہی کا دانہ بن جاتا ہے اس لئے دہی ڈالنے کے بعد میں نے فوراں سے اس کو مکس کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جس میں 1 ٹیبل سپون میں ڈالنے کوٹی ہوئی لال میچ نمک ڈالیں گے ہس بے زائقہ لیکن اس بات کو دھیان میں رکھئے گا کہ بھنی کو فرائے کرتے وقت ہم نے 1 ٹی سپون ڈالا تھا 1 ٹی سپون میں نے ڈال دیا لال میچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون لیسن کا پاوڈر 1 ٹی سپون ڈال دیا ہے ادرک پاوڈر آپ چاہیں تو ادرک اور لیسن کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پاوڈر فارم میں ڈالے ہیں سارے مسالے اچھی طرح سے مسالے ڈال لینے کے بعد ہمیں اس کو ہلا لینا ہے مکس کر لینا ہے اور تقریباً آدھا کب تک میں ڈال رہی ہوں پانی اس کے اندر تھوڑا سا مکس کریں گے پھر سے اور اب اوپر سے کور کر کے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم ہلکی آج پہ اس کو پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور تقریباً دس بارہ منٹ میں نے اس کو ڈھک کے پکایا ہے چکن اچھے سے گل چکا ہے کیونکہ بونلیس چکن تھا اور بہت بڑا سائز نہیں تھا بوٹی کا اس لیے بہت ٹائم نہیں لگے گا اس کو گلنے میں ابھی آپ کو دیکھیں تھوڑا سا موشتر نظر آرہا ہے مسالے کے اندر اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر بھنڈی ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہم ڈالیں گے جی اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے لیمن جوز اور تین سے چار ہری مرچیں کٹ کے ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ہلا لیں گے بھنڈی کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے میں نے بھنڈی کو ہلا لیا ہے اور اب ہلا لینے کے بعد سپیچولا کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ میں نے ڈھک کے بھنڈی کو پکایا ہے کہ وہ اچھی طرح سے گل جائے مسالے جو ہیں ان کا سارا فلیور جو ہے وہ بھنڈی کے اندر بھی آ جائے اور ایک دو منٹ میں اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گی تاکہ اگر کوئی موائسٹر ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے اب میں ڈال رہی ہوں جی اس کے اندر ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے زبردست ہماری آج کی ریسپی ہو چکی ہے تیار یقین مانے بہت مزے کا بنا تھا سب کو بہت پسند آیا آپ اس کو ضرور ڈرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے نیکس ٹائم اجازت دیں اللہ حافظ